جائے ما تا دی جائے ما کمکیا کمکھے وردے دیوی نیل پر تواسنی تم دیوی چکت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری حرفریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبھگے سرسے بیتے کرومی درشن دے ویمسر کامار صدیت اوم مہیشانی مہامائے چامن لے منڈ مالی نی آیو آرگ اشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدہ نمستو تے اوم سرمنگل منگلی شیوہ سنوا سادی کے شرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشنی درگا جائے جائے کالوی ناشنی کالی جائے جائے اومارما برمانی جائے جائے سیتارادار اکمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی سوری گرہن کے بارے میں شنکہ سمادھان دیو رادہ ٹرسٹ کی ستیوانی کے دورا سوری گرہن کے بارے میں بہت سے منوشن نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کچھ لوگ تو سوری گرہن تو ہوتا ہے پر انہیں یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی دھارمک اثر ہوتا ہے منوشی کے جیون کے اوپر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک خگولی گھٹنا ہے جو آکاش منڈل کے اوپر ہوتی ہے جوتی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں اور اس دوران بھوجن بھی گرہن کرتے ہیں اس دوران سوتے بھی ہیں اس دوران پانی بھی پیتے ہیں اس دوران نارمل روٹین ورک جو ہوتا سب کرتے ہیں جبکہ نیم یہ بولتا ہے کہ سوری گرہن کے دوران بہت سے کاریسے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ سوری گرہن جب لگتا ہے جیسے اضواء لگ رہا ہے تو اس کے تین پرہر یعنی دو گھنٹے پہلے کچھ بھی کھانا پینا نہیں چاہیے بھوجن تو ویشے سٹور سے نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی سوری گرہن کا سوتک لگتا ہے یعنی کہ پتیس تاریکی رات کو آڑ بجے کے آسفات سوتک لگے گا تو رات کو آڑ بجے کے بعد آپ کو بھوجن نہیں کرنا ہے سوتک جب چلتا رہتا ہے ملک گرہن جب چلتا رہتا ہے اس دوران تو جل بھی نہیں پینا ہے اور بھوجن بھی نہیں کھانا پینا ہے پوزن کے دوران آپ جب کر سکتے ہو دیپرجلیت کر سکتے ہیں یگی کر سکتے ہیں کسی آسن پر بیٹھ کر سکتے ہیں یدی کسی کے گھر میں گربواتی استری ہو تو اس کے پاس آجا بھی سکتے ہو پنتو گربواتی استری کو گھر سے بہا نہیں نکلنا ہے سوری گرہن کا دان ہر منشی کو کرنا چاہیے اپنی اپنی راشی کے انسا راشی کے انسا دان ہوتا ہے سوری گرہن کا اس لئے کوئی ایک دان میں آپ نے نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ جس کی جو راشی ہوتی بارہ راشیاں ہیں تو بارہ پرکار سے سوری گرہن کا دان ہوتا ہے الگ الگ سامان ہے ہر ایک کا تو وہ دان آپ کو کرنا اپنی راشی کے انسا دوران اور جن کے جیون میں جن کے پتری کا میں جن میں پتری کا میں سوری گرہن ہو جن کے سمائے پر اس منشی کو تو ویشے طور سے اس سوری گرہن پر ساؤدھانی برتنا ہے اسنان جب سے مطلب اسنان جو کرنا ہے سوری گرہن کا اسنان جیسے سوری گرہن لگتا ہے اس سمائے پر اسنان کریں اس کے بعد آسن پر بیٹھ کر کے شد ہو کر کے ہی جب کریں اور مالا کی بات آتی ہے کئی بار کساب سوری گرہن میں کون سی مالا کا پریوک کریں تو آپ سوری گرہن کے دوران کون سے منتر کا جب کر رہے ہو اس منتر کے جو ادھیشتھاتری دیوی دیوتا ہیں ان کو جو مالا لگتی ہے اس مالا کا مالا سے جب کرنا چاہیے اس لئے یہاں پہ یہ بھی نشید نہیں کہا جا سکتا کہ آپ رداش کی مالا سے ہی کر لیں حلدی کی مالا سے ہی کر لیں یا موتی کی مالا سے کر لیں ایسا نہیں ہے کون سا منتر ہے اس منتر کے ساتھ سے مالا کا جب کرنا ہے منتر جب کرنے کے بعد میں مالا کو آپ گلے میں دھارن کر سکتے ہو جس کے یہاں سو تک پا تک لگا ہوا ہو یعنی بچے کا جنم ہوا ہو یا کسی کے امتی ہوئی ہو اس وقت کو دیپردلیت نہیں کرنا چاہیے کیول مانسک جب کرنا ہے اور سوری گرہن کے دوران کیا گیا ہے جب کئی گناہ لابکاری فائدے مند ہوتا ہے گرہن کے دوران جو جب کیا جاتا ہے وہ منوشی کو بہت لاب دیتا ہے گرہن کے اشپرس کے سمیے پر اسنان کریں پھر جب کریں ہون کریں اور گرہن پورن ہونے کے بعد میں کپڑے سہیت ندی تالاب میں اسنان کرنا چاہیے گرم پانی سے اسنان نہیں کرنا چاہیے گرہن کال میں جن جن وستر کو یا برتن کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے ان کو دھونا چاہیے یا ساپ کرنا چاہیے گرہن کے دن دروان کو نہیں توڑنا چاہیے فول پتی نہیں توڑنا چاہیے لگڑی نہیں توڑنا چاہیے اور بال کو نیچونا بھی نہیں چاہیے ناکن نہیں کاتنا چاہیے گرہن کے سمیے افواس نہیں رکھنا چاہیے سکرانتی کے دن بھی افواس نہیں رکھنا چاہیے سوری گرہن میں جب تب ہون دس لاکھ گنا فلدائی ہوتا ہے اس لئے پتیک منوش کو جو تھوڑا بہت بھی دھرم میں وشواس رکھتا ہو اس منوش کو اس سوری گرہن کے دوران اوشش کرنا چاہیے آپ کہیں گے کون سا جب کریں کس دیوی دیوتا کا کریں اپنے گروہ منتر کا جب کر سکتے ہو یا دی گروہ بنایا ہو تو اپنے اسٹ کا جب کر سکتے ہو یا دی اسٹ بنایا ہو تو یا اپنے کھل دیوی دیوتا کا منتر کا جب کر سکتے ہیں اور یا دی آپ نے نہ تو اسٹ بنایا ہے نہ گروہ بنایا ہے اور نہ آپ کو کھل دیوی دیوتا کا بھی جان نہیں ہو تو سکھ سمردھی شانتی کے لیے آپ مہا متونجے جب کر سکتے ہیں گائتری منتر جب کر سکتے ہیں نوان منتر کا جب کر سکتے ہیں اور گرہن کے بعد دوسرے منوشیوں کو ان اوشش کھلانا چاہیے دان اوشش دینا چاہیے تاکہ کنی ادھک سیدھک آپ کو من سکے میں نے جو نیم بتائے ہیں یا نیم ماننا یا نہیں ماننا آپ کے ویویک پر نربھر کرتا ہے ادھکانشتہ یوٹیوب دیکھنے والے منوشیوں سب پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں گیانوان بھی ہے پھر بھی یا دی نہیں مانتے ہو تو اشور آپ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا یا میں نہیں کہہ سکتا میں نے اپنا دھرم نبھایا ہے آپ کو گیان دے کر کے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے کو گیان نہیں ہے اب دھرم کی نبھانے کی جمعہ داری آپ کی ہے ماننا یا نہیں ماننا آپ کے سب ویویک پر نربھر کرے گا جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھیا ماں کا مکھیا آپ کو صدودی پردان کریں دھرم کے ساتھ چلنے کی سہاش پردان کریں تاکہ آپ سکھی رہ سکیں اور آپ کے پاپوں کا چھے ہو سکیں درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اُمارمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادھا رکمانی جائے جائے